شام کے خلاف کارروائی کے لیے مجووزہ قرارداد برطانیہ نے سلامتی کانسل میں پیش کی روس کی جانب سے ویٹو کے باعث قرارداد پر کوئی کارروائی نہیں ہو سکی روس کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ سامنے آنے تک قرارداد پر بحث نہ کی جائے شام پر حملے کے معاملے میں برطانوی پارلمنٹ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے وزیراعظم ڈیوٹ کیمرن کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی اجازت کے بغیر بھی شام پر حملہ ہو سکتا ہے دوسری جانب شام کے اتحادی روس نے بھی دو جنگی بحری جہاز بہیرہ روم روانہ کر دیئے ہیں مزائل بردار اور عبدوست تباہ کرنے والے جہاز چند روز میں شام کے قریب پہنچ جائیں گے شامی صدر بشار الاسد نے کہا ہے کہ ان کا ملک کسی بھی جاریت کے خلاف اپنا بھرپور دفاع کرے گا امریک انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شام کو شہریوں پر کیمیائی حملوں کی سزا دینا ضروری ہو گیا ہے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی نے کہا ہے کہ شام پر حملہ امریکہ کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا